انسان کو قبرستان جاتے رہنا چاہیے جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اس کو اپنی قبر کی یاد آتی ہے اس کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے محترم ناظرین کرام مدرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں طریقہ زندگی دیا ہے یہ ایک کامل اور مکمل حیاتِ طیبہ گزارنے کا بہترین اسلوب اللہ تعالی نے عطا کیا ہے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے آتا ہے کہ ہر سٹرڈے کو آپ اہد کے میدان میں تشریف لے جاتے جہاں پہ شہداء اہد کے لئے آپ فاتحہ خانی کرتے آپ ان کے لئے دعا کرتے اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہاں پر لہذا ہر سٹرڈے کو یعنی ہر ہفتے کی صبح جب بھی آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ اکثر جو مدینہ منورہ کے جو مقیمین ہیں اور جو علماء کرام جن کو یہ اس حدیث کا علم ہے وہ ہفتے کے دن فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے پیدل مزیدِ قبع تشریف لے جاتے ہیں اور مزیدِ قبع میں جا کر جو ہے وہ دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص بھی جو مزیدِ قبع جائے پیدل اور وہاں پر دو رکعہ نماز پڑھے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے تو لہذا اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شہدہ احد تشریف لے کے جاتے انس کے میدان میں تو وجہ کیا ہے ناظرین اور جیسے ابھی شبان المعظم کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر جو لیلہ نصف شابان ہے یعنی نصف شابان کی جو رات ہے اس رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے کے گئے تو لہذا اس کی وجہ بھی کیا دیکھیں انسان جو ہے انسان کو قبرستان جاتے رہنا چاہیے جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اس کو اپنی قبر کی یاد آتی ہے اس کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے اور قبرستان ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ کتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہے اس قبرستان کے اندر ان کی تدفین ہوئی بھی ہے کتنی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ دنیا ہمارے بغیر نہیں چل سکتی ان کا حسن ان کی طاقت ان کا منصب ان کا پیسہ ان کا عہدہ ساری ان کی جاگیریں اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے تھے تو لہذا آج وہ قبرستان کے اندر سو رہے ہیں تو قبرستان جو ہے ناظرین وہ انسان کو اس کی آخرت کی یاد دلاتا ہے اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ بھئی قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان سے جو ہے وہ آپ کو موت کی یاد آئے گی اور آپ کو جو لزات ہیں دیکھیں دنیا کی جو لزات اور شہوات ہیں اس سے انسان جو ہے وہ دور بھاگے گا اور اس کی تمنا اور خواہش کم ہوگی تو لہذا تین مقامات ایسے ہیں ایک تو قبرستان کی زیارت کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ ہسپتالوں کی زیارت کرنا ہسپتال کا مطلب کیا ہے یہ تو میں اپنی اسطلاع میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہسپتال کی زیارت کرنا یعنی وہاں پر مریض ہوتے ہیں مریضوں کی آیادت کرنا اگر آدمی وہاں ہسپتال چلا جائے تو ہسپتال جا کر اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے آپ اور میں اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہر طرف امن ہی امن ہے چین ہی چین ہے سکون ہی سکون ہے اور جیسی آپ ہسپتال پہنچتے ہیں اور اس کی امرجنسی میں پہنچتے ہیں ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ میں جب ہسپتال گیا ہوں اور ایک رات مجھے وہاں رہنا پڑا تو کہتے ہیں میں نے تو وہاں لوگوں کی وہ حالتیں دیکھی ہیں کہ کوئی آرہا ہے کسی کی ٹانگ ٹو ٹی وی ہے کوئی جلاوہ آرہا ہے کسی کا ایکسیڈٹ ہو گیا ہے کسی کو گولی لگ گئی ہے کسی کو چھلی لگ گئی ہے کسی کے گھر میں لڑائی ہو گئی اور مختلف کسی کو ہارڈ اٹیک ہو گیا ہے کسی کو کچھ ہوا ہوا ہے اور ہر طرف پریشانی ہے رونا ہے اور ہر طرف بیچینی نظر آ رہی ہے تو کہتا ہے کہ ایک رات ہسپتال میں گزار کے آیا ہوں اس سے زندگی کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ انسان جو ہے وہ کتنا کمزور ہے اور پھر انسان کو قدر ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے جو نعمت اس کو دی ہوتی ہے اور تیسری جگہ جو ہے وہ جیل ہے جب انسان آپ میں سے میں اور آپ اللہ تعالی ہمیں جیل لے جانے سے بچائے اور ایسے یعنی اللہ یہ تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو لوگ قیدی ہیں اگر آپ جیل جائیں اور وزٹ کریں تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ جیل کے اندر امام ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بس کون سا علمہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس جیل سے بھار نکلیں اور ہماری یہ قید ختم ہو اور ہم اس سزا سے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس سزا کو ختم فرمائے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے تو لہذا اس وقت جا کر انسان کو یہ ازاد زندگی کی قدر ہوتی ہے کہ یہ جو ازادی ہے کتنی بڑی نعمت ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں اور ہمیں کسی قسم کی کسی قید کی صورتحال کا سامنہ نہیں کرنا پڑا تو لہذا ناظرین انسان کو اپنی حقیقت کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کتنا کمزور ہے میں اور آپ انتہائی درجے کمزور ہیں اور لیکن ہمارے جو دعوے ہیں ہماری جو خواہشات ہیں ہماری جو آرزویں ہیں یہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور انسان جو ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ بھئی میں ساری یعنی ہمیشہ جب تک کائنات رہے میں دنیا کے اندر رہوں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز کو فنا ہے بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا اس کائنات کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے تو لہذا صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی لہذا ناظرین ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی حیات دی ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے کہ میں اور آپ ہسپتال میں نہیں ہیں اور تیسے نمبر پہ میں اور آپ ازاد ہیں دیکھیں یہ بڑی نعمتیں ہیں باقی انسان کی جو خواہشات ہیں وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی آپ حضرات نے بت مذہب کے بارے میں پڑا ہوگا سنا ہوگا کہ یہ جو بت مذہب ہے اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا گوتم بد اور یہ جو گوتم بد ہے یہ ہندوستان کے ایک علاقے کا رہنے والا تھا اور یہ شہزادہ تھا یعنی شہزادہ سے مراد یہ ہے کہ کراؤن پرنس تھا اب اس نے بادشاہ بننا تھا اس کے باپ کے بعد اس کا نمبر تھا کہ اس نے بادشاہ بننا تھا تیہاں ناظرین اس نے جب اس کا بچہ سات دن کا ہوا تو یہ اپنے بی بچے کو چھوڑ کے چلا گیا اور چلا گیا جنگلوں کے اندر اور ویرانوں کے اندر اور جب اس نے جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کئی میں نے پڑا کہ بھئی ایک دفعہ یہ راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ہے کہ ایک کتہ ہے اور وہ بہت ہی زیادہ کمزور اور بیمار اور لاچار ہے اور گسیڑ گسیڑ کے اس کی دو ٹانگیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں اور وہ دو ٹانگوں سے چل رہا ہے اور اس کو گسیڑ تاوہ چل رہا ہے تو اس کو دیکھ کے بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی تکلیف کے اندر ہے اتنی تکلیف میں کیوں ہے یہ اسی طریقے سے ایک بیمار بڑے شخص کو دیکھا جو بلکل بستر پہ پڑا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ تکلیف میں کیوں ہے اس کو کیا پریشانی ہے تو اس طرح کی یہ چیزیں دیکھتا تھا تو اب ایک دن یہ چلا گیا اور جب یہ کئی سالوں کے بعد واپس آیا ہے تو اچھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو بہت بڑا مذہب بنا دیا ہے یہ جو بھت مذہب ہے یہ بھت مذہب اس وقت ہندوستان میں بھی ہے نیپال کے اندر بھی ہے اور اسی طریقے سے بھوٹان کے اندر ہے اسی طرح سیر لنکا میں ہے چائنا میں ہے جپان میں ایک بہت بڑا طبقہ یعنی جپانی تو اکثری بھت مذہب کے ماننے والے ہیں تو لہذا اب یہ جو گوتم بھت ہے اس کا پورا فلسفہ کیا تھا اچھا گوتم بھت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کئی سو سال پہلے کا ہے تو جب کئی سو سال پہلے کا ہے تو اپنا اب اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہو کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام آئے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کون کون سے شخصیات جو تھی وہ اللہ کی نبی ہو ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا تو جیسے وہ عقائد کی کتاب ہے نا بچمن میں ہم پڑھتے تھے تعلیم الاسلام اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے نہیں تھے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو وہ ہمیں نہیں پتا تو لہذا اب یہ یہ جو واپس جب آیا ہے ناظرین تو میں عرض کر رہا ہوں جب واپس آیا تو اس کی آنے کی جب خبر ملی ہے اس کی وائف کو تو اس کی وائف نے اپنے بیٹے کو جو اس کا بھی بیٹا تھا اس کو بھیجا جاؤ اور تمہاری اپنے واپ سے ملو اور اس سے جا کر جو ہے یہ تم کچھ سوالات کرو تو لہذا یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے ملنے کے لئے گیا اب دیکھیں وہ سات دن کا چھوڑ کے گیا تھا اور بیٹا چوبیس پچیس سال کا ہے وہ اپنے باپ سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور اپنے باپ سے جا کے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں وہ کہتا ہے کون ہوں وہ کہتا ہے سوالات کیا ہیں؟ کہ وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے کس کی تلاش میں آپ نے محل کو چھوڑا تو اس نے کہا جی میں نے محل کو چھوڑا خوشی کی تلاش میں سکون کی تلاش میں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کے اندر سکون کیا چیز ہوتی ہے تو اس کی تلاش میں تو کہا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ دوسرا سوال یہ کیا کیا محل کو چھوڑنا ضروری تھا بلکل محل میں رہتے ہوئے انسان عسائشوں میں اور ناز و نعمت میں رہتے ہوئے جو ہے وہ چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا تو جب تک وہ اس کو چھوڑے گا نہیں جب تک وہ اپنے اوپر تکلیف کو مشکت کو برداشت نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے اس کو ادراک حاصل نہیں ہوگا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کہا تیسرا سوال یہ پوچھا تو کیا بیوی کو چھوڑنا ضروری تھا کہ مطلب مجھے چھوڑنا یعنی وہ کہتا کہ آپ اپنی وائف کو چھوڑ کے گئے تو کیا اس کو چھوڑنا ضروری تھا یہ ادراک حاصل کرنے کے لیے عرفان حاصل کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ اگر اس کو نہیں چھوڑتا تو اس کے لوازمات اس کی چاہتیں اس کی خواہشات اس کی پسند نا پسند وہ ساتھ چل رہی ہوتی اس کی پوری ایک لائیبلیٹی تھی تو وہ لائیبلیٹی لے کے میں ساتھ چلتا تو میں ادراک حاصل نہیں کر سکتا تھا مجھے وہ جو چیز کی تلاش تھی وہ میں نہیں کر سکتا تھا تو اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے میں یہ جا کے جواب دے دوں گا باقی اس بچے نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو اس نے کہا بالکل پوچھو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں اور میں جب سات دن کا تھا تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو کیوں یعنی آپ مجھے سات دن کے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے تو کہا کہ وہ اس لیے کہ جب میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں ایک دن یہ محل چھوڑ دوں گا یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن جب تم پیدا ہوئے اور پہلی دفعہ جب میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اب میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکوں گا کیونکہ تم میرے گود میں تھے اور تم میری پاؤں کی بیڑی بن رہے تھے تو لہذا میں اب کشمہ کشمہ ابتلا ہو گیا کہ میں چھوڑوں نہیں چھوڑوں تو کہا کہ ساتھویں دن اس لیے کہ ساتھویں دن مجھے پورا اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آج اگر میں نے اس محل کو اس زندگی کو نہیں چھوڑا جس مقصد کے لیے جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں سارے زندگی نہیں چھوڑ پاؤں گا تو لہذا میں جو ہے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے بیٹے نے ایک جیب بات کی اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور کیا آپ پانا چاہتے تھے اور کیا آپ نے وہ پایا بھی یا نہیں پایا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص جو ہے اپنے سات دن کے بچے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کو چھوڑ کر جا کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو بھی حاصل کر لے لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا کیونکہ اس نے ایک سات دن کے بچے کو چھوڑا اور ایک بچے کو اپنے باپ سے جدا کیا اپنے آپ سے جدا کیا تو اس نے کہا یہ میری بات اکل میں نہیں آتی ناظرین تو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا حاصل کر لیا یعنی آپ نے بادشاہت چھوڑی بیوی کو چھوڑا ساری اسائشیں نعمتیں سب کو چھوڑی اپنی اولاد کو چھوڑ دیا حاصل کیا کیا تو اس نے نچوڑ بتایا نچوڑ یہ ہے کہ میں نے یہ جو پورا ناروان حاصل کیا ہے یہ جو پورا میں نے پورا چلے کاٹے ہیں اس کا مقصد اور اس کا لب لباب یہ نکالا کہ اس کا نچوڑ یہ نکالا ہے کہ خواہشات خواہشات جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں خواہشات جو ہے وہ جس انسان نے اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیا تو تمام مسائل کی جڑ تمام مسئیبتیں تمام پریشانیاں یہ خواہشات کی تباہ کرنے کی وجہ سے کہ انسان اپنی خواہشات کی تباہ میں لگا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تمام مسائل کا شکار ہوتا ہے تو جس شخص نے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیا تو اس کو جو ہے وہ عرفان حاصل ہو گیا یہ تو اس کی تعلیمات ہیں قرآن کہتا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو لہذا ناظرین انسان کی جو خواہشات ہیں نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اس لئے کہا کہ جب وہ قبرستان جائے گا تو قبرستان میں دیکھے گا کہ تم جیسے لوگ اگر تو کوئی حکمران ہے تو وہ دیکھے گا کہ بڑے بڑے حاکم بڑے بڑے ایسے ایسے جو بادشاہ تھے ایسے ایسی شخصیات جو ہے وہ قبرستان کے اندر سو رہی ہیں اسی طرح اگر تم جو ہے وہ بزنسمن اور تاجر ہو تو تم بڑے بڑے تجار جن کی بڑی بڑی تجارت تھی انڈسٹرییاں تھی وہ قبرستان کے اندر ہیں اگر تم بہت بڑے جاگردار ہو تو بڑے سے بڑا جاگردار جو ہے قبرستان کے اندر ہے تو لہذا انسان کو جا کے اس کی حقیقت پتا چلتی ہے کہ انڈ کیا ہے دیکھیں آج انسان جتنا بے یقینی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا آج کا انسان ترقی آفتہ انسان ہر ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے لیکن سب سے زیادہ بے یقینی کا شکار ہے اور اس کو کس بات کا خوف ہے اندیشہ ہے بے یقینی کس بات کی ہے کہ کسی وقت بھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا خوف کیا ہے کہ کل آنے والا دن میرے لئے کیا خبر لائے گا کیا مجھے کینسر تو نہیں ہو جائے گا کیا مجھے یہ کوویڈ نائنٹین تو نہیں ہو جائے گا کیا مجھے سٹوک تو نہیں ہو جائے گا کیا مجھے یہ ہارڈ اٹیک تو نہیں ہو جائے گا ہر آدمی جو ہے بے یقینی کا شکار ہے اور اس کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ جو ہے مر جائے گا اچھا اب جب وہ اس چیز کا شکار ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا انسان آخرت کی تیاری کرتا لیکن انسان تو غافل ہے انسان تو جو ہے وہ تو غفلت میں پڑا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفناتا ہے اپنے والد کو دفناتا ہے اپنی والدہ کو دفناتا ہے اپنے دوستوں کو دفناتا ہے اپنے ساتھیوں کو دفناتا ہے لیکن ان کو دفناتے ہوئی وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی اسی طریقے سے چلے جانا ہے اور مجھے بھی میرے دوست احباب میرے گھر والے قبر کے سپرد کر دیں گے اس مٹی کے سپرد کر دیں گے لیکن یہ انسان کی غفلت ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آگیا لوگوں پر لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اعراض کر رہے تھے ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے تو لہذا اس لیے انسان کو چاہیے کہ بھئی قبرستان جاتا رہا ہے اور اس کو پتا ہو کہ بھئی میری حقیقت کیا ہے ایک دن میں نے یہ آنا ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی آبادی کا راستہ بتا دے تو انہوں نے کہا کہ اس طرف چلے جاؤ تو وہ شخص گیا تو وہ اینڈ میں جب پہنچا تو وہاں قبرستان تھا تو وہاں سے واپس آیا آ کے غصہ ہوا کہ جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آبادی کا راستہ بتائیں تو انہوں نے کہا بھئی ادھر جو بھی جاتا ہے وہ کبھی میں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں پہ بربادی ہے جہاں پہ حفظہ نفسی ہے وہ اس طرف ہے وہ چلے جاؤ شہر کے اندر تو لہذا میرا اور آپ کا جو سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ قبر ہے تو لہذا اسی طریقے سے ناظرین ہمیں مریضوں کی عیادت کرتے ہیں ہم اسپتال جائیں تو اسپتال جب جائیں گے تو ہمیں اندادہ ہوگا کہ سیکنڈوں کے اندر انسان جو ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل بس طرح پہ پڑا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے آگے پڑا ہوا ہے کل تک یہ بڑا حکمران تھا بڑا جرنل تھا بڑا وزیر آزم تھا بڑا جاگردار تھا بہت بڑا انڈسٹریلس تھا بہت بڑا پہلوان تھا بہت بڑا سکولر تھا پروفیسر تھا دانشور تھا آج جو ہے وہ ایسا پڑا ہے لاچار ہو کے اور جو ہے اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اطاف فرمائے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لئے بھیجا ہے تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ وقت کو گزارے اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین